السلام علیکم آج کا ہمارا ویڈیو کا ٹاپک ہے رمضان میں قضاء عمری کا غلط تصور بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ رمضان کے مہینے میں نفل عمل کا ثواب فرض کے برابر اور فرض کا ثواب ستر درجے بڑھا دیا جاتا ہے اس لئے اگر رمضان کے مہینے میں ایک قضاء نماز پڑھی جائے تو اس سے ستر فرض نمازوں کی ادائیگی ہو جائے گی حالانکہ یہ نظریہ سر اثر قرآن و حدیث کی خلاف ہے اور اس پر پوری امت کا اجماع ہے غضاء نماز کے بارے میں کسی بھی جگہ اور کسی بھی زمانے کے بارے میں یہ تصور نہیں ہے کہ ایک نماز کئی نمازوں کے قائم مقام ہو جائے اور رمضان میں ایک فرض ستر کے برابر ہونے کا یہ مطلب نہیں کہ حقیقت میں وہ تعداد کے تبار سے ستر فرضوں کے قائم مقام ہو جاتا ہے بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک فرض کا ثواب ستر گناہ بڑھا دیا جاتا ہے کسی عمل کے ثواب کا بڑھ جانا اور چیز ہے اور اس کا کئی عمل کے برابر اور قائم مقام ہو جانا دوسری چیز ہے اگر کوئی مالک اعلان کر دے کہ جو لوگ فلان دن کام پر آئیں گے ان کو ستر گناہ عجرت دی جائے گی تو اس کا یہ معنی کبھی نہیں سمجھے جائے گا کہ ایک دن کام کرنے کے بعد اب ستر دن کی چھٹی ہو گئی ہے یا یہ کہ ایک دن ستر دنوں کے کام کے قائم مقام ہو گیا ہے ظاہر ہے کہ ایسا سمجھنے والا اہمہ کی چھمار ہوگا کسی بھی عمل پر زائد مزدوری ملنا اور بات ہے اور اس عمل کا کئی دن کے عمل کی قائم مقام ہونا دوسری بات ہے اب اسی طرح ہماری ایک اور بات ہے کہ جمعت الودا رمضان المبارک کے آخری جمعہ سے متعلق بھی کئی خرابیاں ہمارے ہاں عام پائی جاتی ہیں بعض لوگ جمعت الودا میں قضاء عمری کے نام سے چند رکعتیں پڑھتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ اس طرح قضاء شدہ نمازیں انزمہ سے ادا ہو جاتی ہیں یہ سراثر غلط ہے شریعت میں اس قسم کا کوئی بھی ثبوت نہیں ہے بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ رمضان جا آخری جمعہ کو جو کپڑا پہنا جائے گا وہ بے حساب ہو جاتا ہے اور یہ بھی غلط ہے بعض لوگ صرف آخری جمعہ کا روزہ رکھ لیتے ہیں اور باقی روزوں کا اتمام نہیں کرتے بعض لوگ صرف جمعہ کو مسجد وغیرہ میں افتاری بھیجنے کا اتمام کرتے ہیں جو زیادہ ہونے کی وجہ سے زائع ہوتی ہیں بعض حضرات جمعہ الودا کو ناتیہ انداز میں ودا و فراغ کے مضامین بڑے اتمام سے بڑھتے ہیں اسی طرح آخری جمعہ کے خطبہ میں بھی اس قسم کے کلمات پڑھتے ہیں جس کا ثبوت اس لیے بدت ہے کچھ لوگ جمعہ الودا کو ادو الفطر کی طرح سمجھتے ہیں اور یہ بھی غلط ہے بعض لوگ رمضان کے مہینہ کے انتیس یا تیس دن کا ہونے کے بارے میں مختلف نظریات اور خیالات رکھتے ہیں اور اس سلسلے میں مختلف بحثوں اور تفسروں میں مبتلا پا جاتے ہیں بعض لوگ اس بیجا کوشش اور جستجو میں رہتے ہیں کہ کسی طرح رمضان کا مہینہ انتیس دن کا ہو جائے اور اس کے لیے دعائیں بھی کرتے ہیں اور مقصد صرف یہ ہوتا ہے کہ رمضان اور روزوں کی پابندیاں ختم ہو جائیں حالانکہ رمضان اور روزہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک عظیم نعمت اور دولت ہے اس کو گزر جانے پر خوشی کے بجائے حسرت ہونی چاہیے نہ یہ کہ اس نعمت کے ہوتے ہوئے بھی اس کی قدر کرنے کے بجائے اسے جان چھوڑانے کی کوشش ہو یہ بہت بڑی بدبختی ہے بعض لوگ انتیس یا تیس دن کا مہینہ ہونے کو قسمت کے اعتبار سے بھاری یا آسان یعنی اچھا یا بروہ خیال کرتے ہیں یہ بھی من کھڑت عقیدہ ہے اور اس سے بھی توبہ کرنا ضروری ہے بعض لوگ اس کے برعکس ایسے ہیں کہ وہ رمضان کا مہینہ تیس دن کا ہونے کو زیادہ ثواب سمجھتے ہیں اور اگر رمضان کا مہینہ انتیس دن کا ہو جائے تو پھر خیال کرتے ہیں کہ رمضان کی پورے مہینے کے ثواب سے محروم رہ گئے اور اگر تیس دن کا ہوتا تو پورے مہینے کا ثواب حاصل ہو جاتا حالانکہ حدیث میں ہے دو مہینے عید کے کم نہیں ہوتے ایک مہینہ رمضان کا دوسرا ذلحج کا اس حدیث کی تشریح میں معدیسین ایک مطلب یہ بیان کیا ہے کہ یہ دونوں مہینے اگرچہ تیس کے بجائے انتیس دن کے ہو جائیں تب بھی ثواب میں کمی نہیں آتی چنانچہ رمضان کے پورے مہینے کا ثواب ملتا ہے اور ذلحج کے فضائل میں بھی کمی نہیں آتی بعض بزرگوں نے فرمایا ہے کہ اس بار میں سب سے بہتر وہ لوگ ہیں جو اللہ کے حکم اور منچہ پر راضی رہتے ہیں یعنی اللہ کے حکم سے جتنے دن کا مہینہ ہو جائے وہ اسی پر صابر و شاکر اور خوش و خون رہتے ہیں تینکس فور واشنگ پلیز سبسکرائب مائی چینل لائک اور شیئر دس ویڈیو تینکیو